السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل ٹاپ ٹرینڈی امید ہے آپ تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے ٹویلڈ کلاس کے طلبہ اور طلبات کا انگلیش کا پیپر ہے تو سٹوڈنٹس آپ کا فرسٹ پیپر انگلیش کا ہے آپ نے کیسے تیاری کرنی ہے انگلیش کی پیرنگ سکیم کیا ہے پیپر پیٹرن کیا ہے اور امپورنٹ شارٹ لانگ گیس کے اکورڈنگ ایسیز ایڈی ایمز آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ تمام چیزیں شیئر کرنے جا رہی ہوں ٹویلڈ کلاس کے بچوں کے لیے سب سے پہلے تو میں اس ویڈیو میں سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ پیرنگ سکیم شیئر کروں گی کہ کون کون سے چپٹرز آپ کر لیں اور کون سے چپٹرز اگر آپ چھوڑ دیں تو بھی آپ پورے نمبر لے سکتے ہیں میں آپ کو پوری سکیم کے ساتھ سمجھاؤں گی آپ کو گائیڈ کروں گی کہ آپ کون کون سے چپٹرز کو سکیپٹ کر سکتے ہیں اور اگر وہ چپٹرز آپ نہ بھی یاد کریں تو آپ پیپر میں پورے نمبر لیں گے وہ کیسے تو سٹوڈنٹس وہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کمپلیٹلی شیئر کروں گی اور سٹوڈنٹس اگر آپ میرے چانل پر نیو ہیں تو کانڈلی سبسکرائب میرے چینل اور پریس دی بیل آئی تاکہ میری نیو اپڈیٹس آپ تک جل سے جل پہنچیں تو ٹویل پلاس کے سٹوڈنٹس جن کا پہلا پیپر انگلیش کا ہے سو سٹوڈنٹس سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ سکرین پر پیرنگ سکیم کی اکارڈنگ ایم سی کیوز شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ ایم سی کیوز کیسے بنائے جاتے ہیں بورٹ کی طرف سے یہ پیرنگ سکیم بنائے جاتی ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہوتی تو یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے آج کے سوڈیو میں میں آپ کے ساتھ پروپرلی گائیڈ کروں گی آپ کو کوئی کنفیون نہ رہے اور اگر سٹوڈنٹس اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھئے گا میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گی تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آورال پوری بک میں ایم سی کیوز کا پیپر ٹوانی مارکس کا بنایا جاتا ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ کی بک ٹو مارڈرن پروز بک ٹو ہیروز گوڈ بائیو میسٹر چپس یہ تین بکس کے آپ کے نیم ہیں سب سے پہلے بک ٹو مارڈرن پروز میں سے تین سینی نمز آتے ہیں ایم سی کیوز میں اس کے بعد بک ٹو ہیروز ہیروز میں سے بھی تین سینی نمز آتے ہیں اور گوڈ بائیو میسٹر چپس میں سے چار سینی نمز آتے ہیں تو ٹوٹل آپ کے سکس اینڈ فور ٹین مارکس کے سینی نمز آتے ہیں تینوں بکس میں سے اس کے بعد پانچ نمبر کے پرپوزیشنز آتے ہیں اور پانچ نمبر کے چوز دا کوریکٹ سنٹنس آتے ہیں تو یہ سٹورنٹس اب سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈ کا میں نے ایک پیپر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جس میں پوری آپ ترطیب سے دیکھ سکتے ہیں کہ پیپر کیسے بنایا جاتا ہے تین نمبر کے سینینمز موڈرن پروز میں سے تین نمبر کے سینینمز ہیروز میں سے اور چار نمبر کے سینینمز میسٹر چپس میں سے اور پانچ نمبر کے پرپوزیشن اور پانچ نمبر کے چوز دا کوریکٹ سنٹنس میں آتے ہیں تو سٹورنٹس یہ میں نے آپ کے ساتھ ایم سی کیوز کی پیرنگ سکیم شیئر کی ہے پر اس کے ساتھ میں بک وائز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آپ نے کون سی چیپٹرز بکس کے اگر چھوڑنے ہیں تو وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں بھی آپ یاد کریں گے تو آپ پیپر کیسے پورا سالف کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ سپیرنگ سکیم کے مطابق بک ٹو موڈرن پروز میں سے نائن شورٹ کسٹنس بورڈ میں بنایا جاتے ہیں یعنی فرسٹ پارٹ آپ کا موڈرن پروز میں سے ہوتا ہے جس میں نائن شورٹ ہوتے ہیں اور آپ نے صرف سکس سالف کرنے ہیں لیسن ون ٹو تھری میں سے چار شورٹ کسٹنس لیسن فور ٹو سیون میں سے ٹو شورٹ کسٹنس لیسن نمبر ایٹ ٹو ٹن میں ٹری شورٹ کسٹنس یعنی اوورال آپ کے کتنے شورٹ کسٹنس ہیں آپ کے نائن شورٹ کسٹنس بنایا جاتے ہیں ان دس چپٹرز میں سے موڈرن پروز کی بک میں ٹن اوورال چپٹرز ہیں اور یہ ان کا پورا سیکونس ہے یہ پیرنگ سکیم کے ایکارڈنگ بورڈ کی طرف سے بتایا گیا ہے اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ان میں سے صرف چھے چپٹر اگر آپ یاد کر لیں تو آپ یہ پورے نمبر لے سکتے ہیں یعنی آپ سکس کسٹنس سولب کر سکتے ہیں سب سے پہلے سٹرینٹس آپ نے ون ٹو تھری چپٹرز کرنے ہیں یعنی ون ٹو تھری ایٹ ناشن صرف یہ سکس چپٹرز اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ چھے شورٹ کسٹنس آتے ہیں تو اس کا مطلب کہ صرف یہ چھے چپٹر کر کر آپ سیون7 کسٹنس سولب کر سکتے ہیں سکسٹ کا کہا گیا ہے کہ آپ نے 6 سالف کرنے ہیں لیکن اگر صرف یہ 6 چپٹر آپ کر لیں تو آپ 7 questions بھی solve کر سکتے ہیں تو سٹرینٹس یہ book 2 کا میں نے آپ کو guess بتایا اسی طرح سے اب book 2 heroes کی طرف آتے ہیں اس میں سے آپ کے total 8 short questions بنائے جاتے ہیں اور overall اس book کے 5 chapters ہیں وہ آپ نے کو skip نہیں کرنے یہ 5 کے 5 آپ نے یاد کرنے ہیں کیونکہ یہ minimum سے chapters ہیں صرف 5 chapters ہیں تو اس وجہ سے ان chapters میں ہم کوئی رسک نہیں لیتے ان chapters کو ہم نے completely سارا کرنا ہے 11 سے 13 chapters میں سے 4 آتے ہیں پھر 14 اور 15 میں سے 4 آتے ہیں یعنی overall 8 آتے ہیں اور آپ نے اس کو 6 solve کرنا ہے اس کے بعد 3rd part پہ آتے ہیں جو کہ goodbye mr chips میں سے بنایا جاتا ہے آپ کے پاس 12 short questions آتے ہیں جن میں سے آپ نے 8 short questions solve کرنے ہیں اب lesson 1 to 5 میں سے 4 short questions lesson 6 to 10 میں سے 4 short questions اور lesson 11 سے 18 میں سے 4 short questions بنائے جاتے ہیں تو سٹیڈنٹس یہ overall 12 short questions ہو گئے آپ نے کتنے solve کرنے ہیں 8 اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ صرف آپ دس chapter کر کے 18 overall chapter ہیں mr chips کے آپ نے صرف 10 chapters کرنے ہیں وہ کون سے chapters آپ نے کرنے ہیں آپ نے 1 to 10 یعنی پہلے 10 chapters آپ آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں آپ کا mr chips کا 3rd part پورا solve ہوگا یعنی آپ 8 questions solve کر سکتے ہیں تو سٹیڈنٹس یہ ایک بہت اچھی opportunities ہے جو ہم guide کرتے ہیں اپنے سٹیڈنٹس کو paper solve کرنے کی board کے طرف سے تو یہ proper pairing scheme ہے لیکن ہم بچوں کے لیے time come کی وجہ سے book زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک scheme دیتے ہیں کہ آپ کون سو chapter اگر چھوڑ بھی دیں تو آپ کے پیپر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ پورا پیپر solve کر سکتے ہیں تو سٹیڈنٹس میں نے آپ کے ساتھ یہ تینوں چیزیں تینوں chapters کے شیئر کی ہیں اور اس کے بعد سٹیڈنٹس ایسے idioms phrase translation of would the paragraph into English اور باقی mcq's most important most important long or short questions میں آپ کے ساتھ next ویڈیو میں شیئر کروں گی امید کرتی ہوں سٹیڈنٹس کی ویڈیو آپ کے لیے کافی helpful رہی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی stories یا اپنے friends کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی بچے بھی سے فائدہ اٹھا کے کام ٹائم میں اچھے نمبر لے سکیں stay happy and stay blessed